ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سٹڈی نیوز آج میں آپ کو نیہارکا اور اکاس گنگا کے بارے میں بتاؤں گی نیہارکا کسے کہتے ہیں ان کی کیا خاصیت ہے اور اکاس گنگا کیا ہے برامان میں اکاس گنگا کیسے بنتے ہیں یہ سب آپ کو یہاں جاننے کو ملے گا سو لیٹس اسٹارٹ نیبولا جسے نیہارکا کہتے ہیں اس میں دھول ہائیڈروجن گیس ہیلیم گیس اور ان آئینی کریت پلاجما گیسے اپسٹھت ہوتی ہیں نیہارکاوں میں اکثر تارے اور گرہی منڈل جنم لیتے ہیں جیسا کی چین نیہارکا میں دیکھا گیا ہے یہ نیہارکا ناسا دوارہ کھیچے گئے پیلرز آف کرییشن ارثت سرشٹی کے اسطح منامک اتی پرسید نیہارکا ہے یہاں پہ اور بھی پرسید نیہارکاوں کے نام ہیں جیسے انٹر نیبولا بے مورانگ نیبولا کریپس نیبولا ایگل نیبولا اسکیمو نیبولا انٹا کرینا نیبولا اور بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نیہارکاوں کو چار پرمک سموہوں میں ورگی کریت کیا گیا ہے جیسے ایچ سیکنڈ نیبولا پلانیٹس نیبولا سوپر نووہ نیبولا اور ڈارک نیبولا گیلیکسی جسے آکاس گنگا بھی کہتے ہیں برمانڈ میں سو ارب گیلیکسی اسٹیت میں ہے جو بڑی ماترہ میں تارے گیس اور کھگولیے دھول کو سمیٹے ہوئے ہیں گیلیکسیوں نے اپنا جیون لاکھوں ورز پور پرارمب کیا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے ورطمان سوروپ کو پرابت کیا پرتے گیلیکسیاں اربو تاروں کو سمیٹے ہوئے ہیں گروتوہ کڑسن تاروں کو ایک ساتھ باندھ کر رکھتا ہے اور اسی طرح انیک گیلیکسی ایک ساتھ مل کر تارہ گوچھ میں رہتی ہیں گیلیکسی مکھ روپ سے تین پرکار کی ہوتی ہیں پہلا ایلپٹک انڈاکار دوسرا اسپائرل سرپیلاکار تیسرا ایرگولر انیامیت مندھاکنی گیلیکسی وہ اکاس گنگا جس میں ہمارا سور پریتھوی گرے اور اپگرے اوستیت ہے اسے مندھاکنی کہا جاتا ہے ہماری مندھاکنی کا اکار سرپیلاکار ہے اس میں تین گھرنن سیل بھوجائے ہیں مندھاکنی کے کیندر کو ولج کہا جاتا ہے ولج میں ایک کوارس پائے جاتا ہے اور کوارس کے کیندر میں کرشن ویور پائے جاتا ہے کرشن ویور کو بلیک ہول کہتے ہیں بھارت میں اسے مندھاکنی سورگنگا سور ندی سندر ندی اکاس ندی دیو ندی ناگویتی ہتی تالی آدھی نام سے بھی جانا جاتا ہے بلیک ہول اتنے سکتی سالی گروتپا کرشن چھیتر والی ایسی خگولی وستو ہے جس کے کھچاؤ سے پرکاس سہیت کچھ بھی نہیں بچ سکتا بلیک ہول کے چاروں اور گھٹنا چھتیج نامک ایک سیما ہوتی ہے جس میں وستوے گیر تو سکتی ہے پرنطو باہر نہیں آ سکتی اسے کالا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اوپر پڑھنے والے سارے پرکاس کو بھی افسوسیت کر لیتا ہے اور کچھ بھی پریورتیت نہیں کرتا یہ اسما گتی میں ٹھیک ایک آدھرس کرشنی کا کی طرح ہے بلیک ہول کا کوانٹم ویسلیسن یہ درساتا ہے کہ اس میں تاپمان اور ہاکنگ وکیرن ہوتا ہے ہماری مندہکری میں تین اسپائرل آمز ہیں جس میں ہمارا سور مدھ ورطی بھجا میں بسا ہوا ہے مندہکنی کے کیندر سے سور کی دوری لگ بھگ 32 ہجائے پرکاس ورس ہے سور مندہکنی کے کیندر کا ایک چکر لگ بھگ 32 کروڑ ورس میں پورا کرتا ہے مندہکنی کی تیسری اسپائرل آمز میں گیس تتھا دھول کے بادل پائے جاتے ہیں یہاں نوین تاروں کا جنم ہوتا ہے کونسٹیلیشن آف اسٹار جسے تارہ مندل کہتے ہیں مندہکنی میں پائے جانے والے تاروں کے کچھ تارے سندر آکریتیوں کے روپ میں ویستیت ہوتے ہیں ان آکریتیوں کو تارہ مندل کہتے ہیں جیسے سبتریسی مندل اوریان سیگنل ہیڈرا ہرکولس آدھی انٹرنیشنل ایسٹرونومک یونین کے انسار اکاس میں کل 88 تارہ مندل ہیں ان میں سب سے بڑا تارہ مندل سینٹورس ہے جس میں 94 تارے ہیں اسٹار گروپ جسے نچھتر کہتے ہیں ایک نشجت آکریتی میں ویستیت تارہوں کے سمو کو نچھتر کہا جاتا ہے پرithوی کے چاتوردک لگبک 27 نچھتر ہیں اوریان نیبولا یا اپنے منداخنی کا سب سے سیتل تتھا چمکیلے تاروں کا چھیتر ہے یا پرithوی سے لگبک 1600 پرکاس ورس دور ہے اس کا درویمان 700 سور درویمان کی طول لے مانا جاتا ہے نیبولا کا وستہ لگبک 15 پرکاس ورس میں فیلا ہوا ہے کواسرس ایک تاراوت ریڈیو سروت ہے جو لگبک چار سے دس ارب پرکاس ورس کی دوری پر استث ہے یہ پرکاس اس سرجت کرتے ہیں ان سے آنے والے ریڈیو ترنگوں سے ان کی جانکاری ہوتی ہے پروکسیما سینچوری ہماری منداخنی کے مدھ ورطی گھوڑنن سیل بھوجا میں اور سور مندھل کے سروادھک نزدیک استث ایک تارا ہے جو سور مندھل سے لگبک چار دسملو دو پرکاس ورس دور ہے سیریس یا ڈاگ شٹار یا اکاس میں دکھنے والا سروادھک چمکیلہ تارا ہے اس کا درہویمان سور سے دو گنا ہے یا سور مندھل سے لگبک آٹ دسملو چھے پرکاس ورس دور ہے پروکسیما کے بعد دوسرے نمبر کا نزدیک تارا ہے انڈرو میڈا گیلیکسی یہ مندھاکنی کے سروادھک پاس استثت اکاس گنگا ہے جس کی سنرچنہ ہماری مندھاکنی کے سمان ہے تو آپ کو یہاں گیلیکسی اور نیبولا کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا سو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو پلیس سبسکرائب لائک and کمنٹ